بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آبیرہ یوڈیوب جینل آن دیرکار دیکھ رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بوٹو زرداری صاحب نے ایک انڈیا کا دورہ کیا گوہ میں جہاں پر ان کو جو ریسپشن ویلی ہے وہ کسی بھی شیان شان نہیں تھی وہ پاکستانی وزیر خارجہ کے قابل نہیں تھی جو انڈیا کے وزیر خارجہ تھے جے شنکر انہوں نے انتہائی غرورانہ انداز میں بلاول بوٹو زرداری صاحب کو اپنے ساتھ سٹیج پر چھ سیکنڈ تک کھڑا کیا اس کے بعد انہیں اشارہ کیا کہ آپ جائیں بھائی جان آپ یہاں سے نکلیں جس پر اب سوشل میڈیا پر ایک طفان برپا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں بلاول بوٹو زرداری آٹا لینے آئے تھے بھیک مانگنے آئے تھے چلو بکاری اس طرح کے جو سوشل میڈیا پر ہیں تبصرے ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ایٹمی ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاری ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے جو انڈیا میں کیا جارہا ہے اس کے علاوہ انڈیا میڈیا انڈیا نے بھی بلاول بوٹو زرداری کے خلاف انتہائی نیگٹیو ریپورٹنگ کی ہے ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اس پر کافی تبصرے کی ہیں وہ کونفیڈنس میں نہیں تھے ہاتھ انہوں نے ایسے رکھے ہیں ملک فضول قسم کی بحث جو گودی میڈیا کرتا ہے جس کو انڈیا میں بھی میڈیا جو ہے وہ بی جی پی کی لائن کو لیتا ہے تو انہوں نے اس طرح نیگٹیو ریپورٹنگ کی یہاں تاک تو بات ٹھیک ہوگی انڈیا نے جو ہے بلاول بوٹو زردار زرداری کی سیاست سے اختلافات ہیں اور وہ رہیں گے لیکن وہ اس وقت جو انڈیا میں موجود تھے تو اس وقت وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے ایسے سے وہاں موجود تھے جو ان کی انسیلٹ کی گئی ہے وہ پاکستانیوں کی کی گئی ہے بلاول بوٹو زرداری کی انسیلٹ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے بلاول بوٹو صاحب کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ انتہائی غیر مناسب رویہ تھا لیکن ایک بات یہ ہے کہ بلاول بوٹو زرداری صاحب پاکستانوں بڑے گرجتے تھے بڑے جو چونچنا سنائی دی گئی ہے اس طرح سے وہ انداز میں نہیں بولے نہ ان کے پاس پورا ڈیٹا تھا نہ ان کے پاس سیٹکس تھے نہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کیا بولنا ہے صرف ناتجربہ کار بلاول بوٹو زرداری کو میدان میں اتار دیا گیا وہ بھی انڈیا جیسی ہارڈ پچ پر جہاں ہر طرح کے بونسر آنے تھے بلاول وہاں بے بس نظر آئے ہیں وہ ہنستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں اور ان کے طرف جو سوال پھینکے جا رہے تھے وہ بھی فل ٹاسٹ تھے اور ان کا بھی وہ کونف بیک گرونڈ جو مذاکرات ہوتے تھے یا باتچیت چلتی تھی وہ سفارتی عداب جو تھے جو ایک سفارتکاری ہوتی ہے اس سے وہ واقف نہیں تھے بے شک وہ اکسپورڈ یونیورسٹی کے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ انڈیا کا پہلا ٹور تھا اور ان کی اب جو سیوی ہے وہ مضبوط ہو گیا لیکن پاکستان کی وہ ناکٹوا بیٹھیں ان کو پہلے ہی منع کیا جا رہا تھا کہ آپ انڈیا میں نے جائیں پاکستان جو ہے اس سمٹ کا جو اسیو کی ہو رہی ہے اس کو آبائی گارٹ کریں انڈیا کے ساتھ تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک اس نے پانچ اگست کے جو اقدامات ہیں جو آئین بنایا جو آٹی گر لگایا وہ واپس نہیں لیتا لیکن ان کو ایک خاص قسم کا کیڑا تھا یہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو یہ کہتے تھے کہ مودی قسائی ہے عمران خان نے مودی کو کشمیر بیچ دیا ہے عمران خان نلائک ہے بات نہیں کرتا تو یہ عمران خان پر غصے میں چکتا چلاتا تھا لیکن اب ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے اس کی بولتی بند ہو گیا اس سے بات نہیں ہوئی اتنی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کیا کہ ہمیں جے شنکر کے ساتھ بانوان ملاقات کرنے کا موقع مل جائے لیکن نہیں ملا جب یہ اس جے شنکر سے مل رہا تھا تو اس کے اب چیرے کے تاثرات دیکھیں کتنی وہ ناغواری کا اظہار کر رہے تھے ان سے ملاقات کر رہے تھے انہوں نے صرف چھ سیکنڈ ان کو اپنے ساتھ کڑا کیا اور دو تصویریں لیں اور کہا چل بھئی نکل یہاں سے تو یہ ان کی ٹوٹل وقات ہے باہر یہ پاکستان میں چیمپئن بنتے ہیں اور پھر ان کو وہ کراچی میں ویلکم ایسے کیا گیا جیسے یہ فتح کر کے آ رہے تھے پاکستان کو یا کشمیر کا انہوں نے ایسے مقدمہ لڑایا کہ دنیا میں واہ واہ ہوگی ہے لیکن وہاں سے بیز دی کروا کے پاکستانیوں کی ناک کٹوا کے یہاں آگئے انڈین میڈیا نے وہ پاکستان کی انسائلٹ کی کہ پاکستان بک مانگا ہے پاکستان بیک مانگنے کیلئے یہاں ہے پاکستان کو یہاں روس اور چین کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا مطلب بلا بلا ہر طرح کی بکواس انڈین میڈیا نے کی جو قابل مزمت ہے ہم اس کی شدید مزمت کرتے ہیں انڈین میڈیا جو ہے وہ تنگ نظر ہے گھٹیا سوچ کا مال ہے جس طرح نریندر مودی کا تنگ ذہن ہے اس طرح انڈین میڈیا کا بھی تنگ ذہن ہے لیکن بلاول ہمارے وزیر خارجہ ان پر بھی تو ہمیں جو ہے نا وہ تنقید کرنی چاہیے کہ آپ کس مو سے گئے ہیں وہاں پر آپ کو وہاں ایک ٹکے کی عزت نہیں ملی اور وہاں آپ کیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کی آپ جناب ثقافت کو پرموٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں گوہ بڑا خوبصورت ہے ہم کھانے کھائیں گے آپ کی ہر بات کا مزاق اڑایا گیا آپ میں کنفیڈنسی نہیں تھا آپ بری طرح نقام ہو گئے جبکہ آپ کے ساتھ جو چودہ صافی گیا تھے وہ ایسے سیلیفین لے کر پوسٹ لگائے جا رہے ہیں جیسے جناب بادشاہ سلامند نے فتح کر دیا ہے کشمیر کو اور آپ کی جس سے آپ نے ہاتھ ملا دیا جی بڑی کامیاب میٹیں ہوئے جس سے آپ نے دو میٹ بات کر لی اس نے تو آپ نے اس کو اتنا مشہور کر دیا کہ جیسے بلاول نے اس ملک میں پاکستان کی سفارتکاری کے لیے کچھ نہ کچھ جو آئی ایم ایپ سے پاکستان ڈالر لے رہا ہے وہ اس ملک نے دے دی ہیں ملکہ اس قسم کی جو ہے ریپورٹنگ کی جاری تھی پاکستان کی طرف سے دونوں طرف سے گھٹیا ریپورٹنگ ہوئی ہے انڈیئر میڈیا نے تو بلکل بلو دا بیٹ ریپورٹنگ کی ہے جبکہ پاکستان نے خوش آمد میں بہت آگے کراس چلے گئے ہیں بلاول کو ایسے پرموٹ کرتے ہیں جیسے اس کی اردو تو صحیح طرح وہ بول نہیں سکتا اور پرموٹ اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے وہ زلفقار علی بھٹو اس کے نوازہ ضرور ہے پر اس جیسے جرسیم نہیں ہے اس میں تو یہ تو ابھی تک ان کو بارہ سال ہو گئے ہیں سیاست میں ہوئی ابھی تک اپنا نام نہیں بنا سکے ابھی بھی ان کا باپ جو ہے وہ انگلی پکڑ کر چلاتا ہے اب بھی تحصلہ باپ کا چلتا ہے انہیں تو ٹکے کا پتہ نہیں ان کی اتنی سینئر ٹیم ہے وہ ان کو لے کر چلتی ہے وہ ان کو نوٹس بنا کر د دیتی اس کو بول دیتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں نلائکی کی انتہا یہ کیا کہ اس زباہ انہوں نے نوٹس بھی نہیں لیا جو نوٹس بناتے ہیں وہ انہوں نے نہیں لیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کتنی ہوئی ہیں انڈیا میں کتنے انسانی لیکن یہاں اس کا یہ کیا جواب دیتے پاکستان میں ان کی موجودگی میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سینئر سیاستدانوں کو اٹھایا جا رہا ہے میہم بی بی کے ریلیشن کی جو پرائیویٹ ریلیشن آس کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ساسدانوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے کس مو سے اس کا جواب دیتے تو بلاول بھوٹو زرداری جو ہے یہ پروجیکٹ بالکل نقام ہے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے اگلا وزیراعظم کی طور پر بھی اس کو پیش کیا جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ ایسا ممکن نہیں ہوگا اور اب پاکستان میں ناک کٹوا کر پھر اس کو انڈین وزیر خارجہ کو یہاں آ کر بیان دے رہے ہیں جی ہم نہیں چاہا رہے کہ آپ انڈیا پر پاکستان اور کشمیر پر پاکستان کی کوئی پالیسی چینج ہوئی ہم نے مذاکرات نہیں کہنے بھئی عمران خان یہی تو کہہ رہا تھا عمران خان کی اس کا مطلب آپ سے زیادہ جو ہے اسیسمنٹ اچھی ہے جو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ انڈین نوریدنر موڈی اور اس کا میڈیا جو ہے وہ تنگ سوس کیا مالک ہے اس کی موجودگی میں اس قیادت کی موجودگی میں جو ہیں وہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے تو عمران خان بھی ٹھیک کہتا تھا اب آپ عمران خان کے موقف پہ آ گئے ہیں پہلے آپ کو انڈیا جانے کا بڑا شوکتہ موٹ آ گیا آپ وہاں لاؤ لشکر کے ساتھ گئے ہیں چودہ صحافی لے کر آپ گئے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اتنا پیسہ وقت برباد کرنے کے بعد اب آپ کو یہ خیال آیا تو آپ پہلے عمران خان کی بات مان لیتے وہ کیا غلط کہہ رہا تھا کہ یہ جو نریندر مودی ہے جب انہوں نے عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی جو لوگ ہیں جو بڑی جمہوریت ہے اس کی قیادت جو ہے گٹیے انسان کے پاس آگی ہوئی ہے تنگ ذہن کا مالک ہے تو جے شنکر بھی تو بھی روسی کا وزیر خارج ہے اس نے اسی کی اقاسی کرنی تھی اور جے شنکر صاحب نے بھی سفارتی اداب کی خلافرزی کی ہے اس کی ہم شدید جو ہے اس کی کنڈم کرتے ہیں اور انہوں نے جو پاکستان کو دہشتگردوں کا یار قرار دیا ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ پاکستان ستر ہزار کے قریب جو ہیں لوگوں نے شاتیں دی ہیں پاکستان نے سو بلین ڈالر کا جو ہے نقصان اٹھایا دہشتگردی میں اور پاکستان کو دہشتگردی کا پرموٹر کہہ رہا ہے لیکن بلاول نے ایک انٹرویو جو دیا وہ اچھا دیا جس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ آپ پاکستان پر تو الزام لگاتے ہیں دہشتگردی کا لیکن کلبوشن جادب کو کیوں بھول جاتے ہیں کیا وہ انڈین نہیں ہے کیا وہ نیوی کا کمانڈر نہیں تھا تو وہ انڈیا کی دختی رہ گیا جس کی وجہ سے انڈیا کی گردن پاکستان کے آت میں ہے تو یہ بلاول نے اچھا پوائنٹ اٹھایا لیکن ان کو یہی بتایا گیا انہوں نے اتنا کر لیا چابی والے کھلونے کی طرح تو بلاول صاحب آپ اپنے اگر پاکستان کو لیڈ کرنا ہے آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے تو خدا کے واسطے اپنا ہومارک تو مکمل کریں آپ آپ کو اتنی تو سینس ہونی چاہیے کہ انڈیا میں آپ کو ویلکم نہیں کیا جائے گا آپ بائیس تیس کروڑ لوگوں کے وزیر خارج ہیں اور وہاں آپ نے جا کر ہماری انسلٹ کروا دی ہے آپ کو ٹکے کی وہاں عزت نہیں ملی آپ وہاں کھانے کی باتیں کر رہے ہیں جی کھانا رکھا کہ میں کھانے میں جاؤں گا کھانا بلاول صاحب آپ گئے بلاولا اس میں یہ زرداری ہے اس میں آپ کو اچھا نہیں ملتا اتنا دولت پیسے آپ دنیا کی ہر چیز کھا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ کو وہاں جا کر کھانے کے پڑی دی جی میں بڑا خوش ہوں وہاں میں کھانے کھانے جا رہا ہوں مزرائے خارجہ سے ملوں گا آپ کی انٹینشپ کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جانے چاہیے پوری دنیا آپ گھوم کر آگئے اب انڈیا بھی گھوم لیا ہے تو اب رائے مہربانی کریں آپ کی اگر انٹینشٹ کمپلیٹ ہوگی ہے تو آپ سائیڈ پر ہو جائیں اس ملک پہ رہم کریں تو دوستو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح بلاول بودو زرداری نے پاکستانیوں کی ناکٹ ہوئی جس کی وجہ سے ہر پاکستانی غصے میں ہے اور میں آپ کی اس کی ویڈیو جو ہیں آپ کو یہ میری ویڈیو کے اوپر چلتی ہوں نظر آئیں گی جو بلاول صاحب کے ماضی میں بیانات ہوا کرتے تھے اور اب کس شرمندگی سے یہ اس کو ڈٹھائی کے ساتھ اپنی سفارتکاری کو کامیابی قرار دے رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ